قبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کی خصوصی آرڈٹ رپورٹ میں حیران کن انکشافات ہوئے مقلب حضر آزم نے اپنے لیے دوہزار ایک دوہزار چاہ دوہزار سترہ دوہزار گیارہ دوہزار سات اور دوہزار چھے میں توشہ خانہ کی قوانین نرم کی ہیں خصوصی رپورٹ کے مطابق توشہ خانہ قوانین میں چھے مرتبہ نرمی کابینہ کی منظوری کے باخیر کی گئی ہے اس حوالے سے تفصیلات جانے کے نمائند ہے خصوصی ریاض الحق سے ریاض بتائیے گا توشہ خانہ کی خصوصی آرڈٹ رپورٹ جارے کی گئی ہے آرڈٹ رپورٹ میں بڑی دلچسپ اور حیران کون تفصیلات ہیں خاص طور پر جیسا کہ آپ نے کہہ دیا کہ وزیراعظم نے اپنی مرضی سے کابینہ کی منظوری کے بغیر وہ چھے مرتبہ دوہزار ایک سے لے کر دوہزار سترہ تک مختلف وزیراعظم جو آئے انہوں نے اس میں تبدیلیا کی اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو دوہزار تریس میں انہوں نے جو توشہ خانہ کا جتنا ریکارڈ تھا اس کو دوہزار دو سے لے کر دوہزار تریس تک اس کو جو ہے پبلک کر دیا اور انیس سو ترینوے سے لے کر دوہزار دو جتنا بھی ریکارڈ تھا اس کو کلاسیفائیڈ کر دیا اور آرڈیٹر جنرل کو یہ بتایا کہ یہ ریکارڈ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے یہ کلاسیفائیڈ ہے تو اس کو اس وجہ سے خفیہ رکھا گیا کہ اس کی نہ رسیدے تھی نہ اس کا ریکارڈ موجود تھا کیونکہ تمام کے تمام جو اشیاء اور جو گفٹ تھے وہ تمام عزیر آزم اور ان کا جو وفت تھے وہ تمام کے تمام اشیاء جو ہے وہ گونوں کو لے گئے تھے اسی طرح جو ہے جن کمپنیوں کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کی ایویلیویشن کریں گے ان کمپنیوں کا وہ تجربہ ہی نہیں تھا بلکہ اس آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کی مطابق ان کو نوازہ گیا تھا نہ کمپنیوں کو سونے کی زیورات کی گھڑیوں کی کسی قسم کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا تو آڈیٹر جنرل نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ دوبارہ اس کو باقیدہ طور پر آڈیٹ کیا جائے اور تفصیلات جو ہے وہ آڈیٹر جنرل سے سیل کی جائے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلاسیفائیڈ نہیں ہوتی جی تھی کہہ رہے یعظ الحق بہت شکریہ آپ کا